الحمدللہ رب العالمین حمدللہ رب العالمین حقیرین صدقاللہ العظیم اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے آج ہم سورہ آل عبران کی آیت نمبر 52 سے 54 تک متعالیہ کرنے کی ساتھت حاصل کریں گے ان آیات مقدسہ میں یہود کا کفر و انات اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کی اداوت بغض اور حسد تھا اس کو ایان کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے جنہیں قرآن نے حواری کہا ہے ان کے اخلاص اور دین کے لیے جو ان کا ایک جذبہ اور محبت تھی اس کو بھی نمائع کیا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہود کو دعوت حق پہنچائی تو یہود جانتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگے حتیٰ کہ قتل کرنے کا منصوبہ بنانے لگے مختلف طرح کی تومت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے لگا دے اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو محسوس کر لیا جب عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو محسوس کیا تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَحَسَّ عَيْسَ مِنْهُمُ الْكُفْرِ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کو محسوس کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا قَالَ مَنْ أَنْسَارِ إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف کون لوگ میرے مددگار ہیں مَنْ أَنْسَارِ إِلَى اللَّهِ یعنی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں کون ہے جو میری مدد کریں گے تو سباب کی دنیا میں رہتے ہوئے دین کی مدد کا کسی کو کہنا یہ عقیدہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا عقیدہ ہے یہ توقع کے خلاف نہیں ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعوت دی کہ دین کے لئے کون مدد کرے گا قَالَ الْحَوَارِيُونَ حواریوں نے کہا یہ حواری کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص دوست اور یہ لفظ حقیقت میں بھور سے نکلا ہے جس کا معنی ہے سفیدی تو عیسیٰ علیہ السلام کے یہ دو سحواری سفید مباس پہنا کرتے تھے یا ان کے دل کی سفیدی اور تحارت اور تطہیر کی بنیاد پر انہیں حواری کہا گیا لیکن بعد میں یہ لفظ ہر مخلص دوست کیلئے وفا شیار دوست کیلئے استعمال ہونے لگا تو بہرحال جو آپ کے صحابی تھے آپ کے مخلص دوست تھے جنہیں قرآن نے حواری کہا ہے انہوں نے الالعیلان کہا نحن انصار اللہ ہم اللہ کی دین کے مددگار ہیں تو قرآن نے یہاں پر اس کو اپریشیٹ کیا ہے دین کی اگر مدد کرنے کے لئے کسی کو کہا جائے مشکل حالات میں اور وہ اس وقت یہ نعرہ لگائے کہ میں ساری مشکلات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لئے صرف کرنے کے لئے تیار ہو حتیٰ کہ اپنی جان تک کا نظرانہ پیش کرنے کے لئے تیار ہو تو یہ مرد حق ہی کہہ سکتے ہیں اور اللہ نے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کا یہ قول نکل کر کے دین کے مددگاروں کو خوصلہ دیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی ان دوستوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں اور پھر یہ بھی کہا آمننا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وَشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اور آپ بھی گواہ ہو جائیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں جب ہم مسلمان ہیں تو پھر دین کی مدد کرنا یہ تو ہماری ذمہ داری ہوئی اس لئے اے عیسیٰ آپ بھی اس بات پر گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اس دین حق کے لئے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی ہم دریگ نہیں کریں گے یہاں ایک ٹرم جو قرآن نے استعمال کی ہے وہ ہے مسلم تو ہر نبی کی جو تبلیغ ہوتی ہے وہ اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے اور جو اس کے متابعین ہوتے ہیں اس کے فالورز ہوتے ہیں انہیں مسلم کہا جاتا ہے یہ یہودی ٹرم بنانا یا نصرانی بنانا یا عیسائی بنانا یہ اسلامی ٹرم نہیں ہے اور خدای اسطلح نہیں ہے خدای اسطلح مسلم ہی ہے ہر نبی کا جو امتی ہے وہ مسلم ہے اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے وہ خود اللہ رب العالمین سے مخاطب ہوئے ربنا اے ہمارے رب آمننا بما انزلتا ہم ایمان لائے اس پر جو کچھ تو نے نازل کیا وَتَّبَعْنَا رَسُولَا اور ہم نے رسول کی بھی پیروی کی ہے فَقْتُ بْنَا مَا شَاهِدِينَ پس تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے یعنی ہم حق کی گواہی دینے والے ہیں اور اس گواہی میں ہمیں اگر اپنی جان بھی پیش کرنا پڑی تو ہم اس سے بھی درے نہیں کریں گے تو اے اللہ تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ تحریر کر دیں وَمَا كَرُوا وَمَا كَرُوا اللَّهُ یہود نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی یہود کی تدبیر کیا تھی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی آپ کو جو ہے وہ عدالت کے اندر کھڑا کر کے آپ پر تکمتیں لگائیں گے اور اس وقت کا جو رومی بادشاہ تھا اس کو آپ کے خلاف کیا گیا اور آپ کو نعوذ باللہ ولد الزنا کہا گیا مختلف طرح کے عیوب آپ کے طرح منصوب کیے گئے اور یہود اپنی ان تمام تدبیر کے اندر ناکام ہوئے وَمَا كَرَ اللَّهُ اللَّهُ کی بھی ایک تدبیر تھی اور وہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا اور یہود اپنی دشمنی عداوت اس کے باوجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ضلیل و نصوا ہو گئے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ اور اللہ سب سے بہترین خفیت تدبیر فرمانے والا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا فہم اور اس کا نور نصیب فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ